عوض بللہ حمد شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ینگ ایڈوکیشن سسٹم آج کی ویڈیو کے درہ ہم بات کرنے والے ہیں اے ایس ایف مین ائر فورٹ سکورٹی فورس کے انٹرویو کے حوالے سے ہم اس کی کمپلیٹ ہسٹری پڑھیں گے کہ یہ کب بنا اس کا اگزیکٹیو کون ہے یہ کیسی جنسی ہے اس کا کام کی ہے یہ ساری ریٹیل میں آج آپ کو بتاؤں سوال تو یہ لازمی پوچھتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبگرائب کرنا ہے اور آپ نے دوسرے بھی کرنا ہے اور سبکرپ نہیں کرنا پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی کمیٹ سیکشن کے اندر اپنی ریا کا اظہار بھی دینا ہے اگر آپ کو میرے سوالات سے کوئی ایکٹر سوال بھی آتا ہے تو وہ وہاں آپ جو ہے بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کے وجہ سے کسی اور کا بلہ ہو جائے تو آئیے جی ہم چلتے ہیں اپنے کوئیسٹن کی جانے پہلا کوئیسٹن یہ ہے وہ آپ سے جو پوچھے گا کہ آپ ایئیس ایف کی مخفہ بتا دیں یا ایئیس ایف کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ نے وہاں پہ ایئیس ایف کبھی بھی نہیں بولنا آپ نے وہاں کیا بولنا ہے ایئرپورٹ سکورٹی فورس یعنی اس کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتانے شارٹ فارم وہاں سمپل جواب یعنی کہ چھوٹا کر کے نہیں دے نہ ہوتا بلکہ جو اس کی ایکسپریلیشن ہے مکمل بتانی ہے اس کے فل نیم بتانی ہے فل فارم بتانی ہے پھر جو ہے ایک سوال آتا ہے آپ سے اس نے پوچھا کیوں آنا چاہتے ہیں آپ نے کہا مجھے شوق ہے تو اب کہہ گا ہاں جی بھئی بچے کو شوق ہے تو بچے کا شوق دیکھے تو صحیح اس کا کتنا شوق ہے اس ادارے کے متعلق کتنا یہ جانتا ہے تو پھر آپ کے اوپر بن جائے گی بات وہ پوچھتا جائے گا پھر سوال پوچھے گا کہ اے ایس ایف جو ہے وہ کب بنا اریجنیٹڈ وین اریجنیٹڈ اے ایس ایف تو آپ نے گبرانا نہیں کیونکہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کب بنا وہ انیس سو چھہتر کے ساتھ بنا اور بننے سے لے کر اب تک کتنے سال ہو چکے ہیں وہ چھالیس سات ہو چکے ہیں اس کے بعد وہ آپ سے جو ہے ہاں یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو اے ایس ایف ہے یہ کیسی ایجنسی ہے تو کیا پروینشنل ہے یا فیڈرل ہے تو یہ کیا ہے فیڈرل ایجنسی ہے یہ وفا کی حکومت کے اندر آتی ہے پھر اس کا کام کیا ہے اس کا کام ہوتا ہے ائر پورٹ کی سکورٹی کرنا پروینشنل لیول پہ ہو یا فیڈرل لیول پہ ہو یعنی مکمر ائر فورس کی سکورٹی ہوائی ہو یا زمینی ہو مکمل ان کا کام ہوتا ہے ائر پورٹ کی جو ہوتی ہے سکورٹی کرنا پھر آگے آتا ہے اس کا ایکزیکٹیو کون ہے تو وہ ہے میجر جنرل جو ہے عابد لطیف خان یہ اس کے ایکزیکٹیو ہیں پھر بات کرتے ہیں اب ایمپلائیر میں اب یہ سوال آتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ایمپلائیر کتنے ہیں چودہ آزار پانچ سو سایار اس کے ایمپلائیر ہیں یعنی کہ ملازمین ہیں تو یہ سوال آپ یاد کر لیں اس کے بعد مزید بھی کچھ سوالات اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیں تاکہ دوسروں کا بھی فیدہ ہو اور چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستہ شیئر کریں انشاءاللہ ملے گی اگلے ویڈیو میں اب تک اتنا ہی اپنا دھیر سارا خیال اچھے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ بیس